خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ و تیت السنہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی یاد پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہلے شوق پاکستان اہلے شوق پنجاب بر اور موم زرہ گجرات کی ڈرٹی سے طرق رکھنے والے جتنے بھی اہلے شوق ہیں دوستو گجرات کا بڑا مشہور قصبہ نور پر پڑے گجرات وہاں سے براہ راست آپ کی خدمت میں آزر ہوں اور جس چھت کے مناظر آپ میری بیک سائٹ پر ریکھ رہے ہیں میرا پردیسی بھائی استاد چوڑری نئی مشرف گونڈر آپ نور پر پڑے گجرات دوستو یہ چھت جو ہے یہ بھی فران پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ دوہزار تئیس کے سلسلہ میں ان کے تینوں فارمیٹ میں جس میں ایک ٹورنمنٹ زرہ گجرات زرہ گجرہ والا زرہ سیارکوٹ اور دوسرا ٹورنمنٹ بھی انہی تین اضلاع کا ہے مگر اس میں انٹیوں کا فرق ہے اور اس کے ساتھ تھا تیسرا ٹورنمنٹ جو کہ ریگولر گزشتہ اٹھارہ انیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوڑی بہو ناصر اور استاد نومی جوڑا کی زیر نگرانی یہ ٹورنمنٹ منقر ہو رہا ہے جلہ گجرات کی سطح پر تیسرا جو اس کا فارمیٹ ہے تو دوستو آج جیٹ دوزار ٹئیس کی پہلی رڑان کی سلسلہ میں میں اپنے اس پردیسی بھائی کی چھت پر موجود ہوں آپ کو معلوم ہے کہ رات کو تقریباً ساڑھے گیارہ بجے میں ریلوے سٹیشن گجرات پہ اٹھرا گھر گئی ہم اور سمہ الحمدللہ کہ اللہ پاک کا بڑا کرم اور شکر ہے کہ میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ جیٹ دوزار ٹئیس کی پہلی رڑان کے سلسلہ میں میں آپ دوستوں کی خدمت میں آذر ہوں گا تو دوستو اس شت کی جو نمائندگی ہے حضر آشیر علی استاد شیر علی جو کہ استاد چھوڑی نیم کے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں اور ایک بڑا دہرینہ طلق ہے اور گزشتہ کئی سانوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی کی رانوائی میں انہی کی سرپرستی میں یہاں جو ہے وہ شوک کیا جا رہا ہے تو دوستو موسم کی صورت حیال اس طرح ہے کہ ٹائم کیوں ہے ٹائم کیوں ہے تقریباً چار بچ کے انچاس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ چوڑی نیم کے ڈیرے کے مناظر بڑے خوبصورت مناظر ہیں اسی طرح یہ ان کے چچا ہیں رشتے میں چوڑی علیاس گندر اور ان کا بیٹا علی وہ اس چھت سے شوک کر رہا ہے تو دوستو ابھی تک جو ہے تقریباً چار بچ کے پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور پانچ بجے کبوتر اڑنے ہیں منصف ابھی تک نہیں پہنچا آپ مجھے نہیں پتا ہے کس چھت سے آ رہا ہے اینی اہو میں نے رات کو بھی بات کی تھی کہ منصف کا بروقت پہنچنا منصف کا اماندار ہونا منصف کا ٹورنمنٹ کے قوائد و ذوابت سے آگائی کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے تو موسم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو رات کو کفی دوفان تھا گرہ چمک کے ساتھ بارش بھی ہوئی موسم آئی صبح ماشاءاللہ بڑا خوشگوار ہے اسی طرح بادل ہیں ہلکے ہلکے بادل اگر آپ دیکھیں تو دوستو اب یہ منصف کو پہنچانا یہ خانہ مالک کی ذمہ داری ہے اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے یہ ان بچاروں کو بسوڑی ہے ابھی شیر علی جو ہے وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ بروقت جو ہے منصفین کو اپنی اپنی چھتوں پہ بھیجیں اور اس سے یہ سرفراز شیمہ جی کیا علیہ جی فیر عیوب چھوڑی نہیں بھائی جی مجھے دیکھ رہا ہے میرا پردیسی بھائی پردیس میں ہے میرے پردیسی بھائیوں انشاءاللہ فران پیجن سپورٹس فیسٹیول دوزار تیس کا یہ ایونٹ بھی میں دوزار اکیس دوزار بائیس کی طرح اسے یادگار بنانا چاہتا ہوں جن دوستوں نے مجھے ابھی جائن کیا ہے دوستوں آپ کی اگائی کے لیے کہ میں اس وقت گجرات کا بڑا خوبصورت شوق میری مراد استاد چودری نئی مشرف جو کہ بیرون ممارک مقیم ہے اور ان کا طرق نور پر پڑے گجرات سے ہے تو دوستوں ان کی یہ چھت جو ہے ہمارے فران پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ دوزار تیس کے تینوں فارمٹ میں یہ چھت اور اس کے علاوہ تقریباً دس یا گیارہ ٹورنامنٹوں میں یہ چھت حصہ لے رہی ہے یہ ظرفکار ہے عدر جی کیا لیں جی ظرفکار بھئی آپ ٹھیک ہیں تو اسی طرح دوستوں منصف ابھی اگر آپ دیکھیں ٹائم ہو چکا ہے گیارہ کبوتوں کو موریں بھی لگنی ہیں اور منصف جو ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچا حالانکہ لالا جی میں اتنی مسافرت ہے کر کے یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی آئٹ پہ ہے یہ چھت یہ سین کے دیرے کے نیچے کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑا خوبصورت محول ہے ہمارے چاچہ جی نے عام کا پودا بھی لگایا ہوا ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی آئٹ پہ ہے یہ ان کی چھت مگر یہ ہے کہ میرا ان سے وعدہ تھا کہ نئیم بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کیونکہ میں نے اس تن کوئی چند باتیں کی تھی تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی باتوں کو اس پہ کوئی یوٹرن لوں یا اس پہ کوئی ایسے معاملات ہوں یہ شیر علیہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ منصف آیا ہے تو بروقت اگر منصف آیا ہے تو دوستو خانہ مالک جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوتی ورنہ خانہ مالک اب اس نے گیرہ موریں لگانی ہے ایک دو دفعہ مجھے لے کے آیا ہے اس کو لے کے آیا ہے تو پریشانی میں کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے انسان سے تو اس میں بہت ضروری ہے آج پہلا دن ہے تو آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ بروقت منصفین کو بھیجیں اگر کہیں دور کا مسئلہ ہے تو رات کو منصف چلا جانا چاہیے تو انشاءاللہ دوستو آج میں دن بر کوشش کروں گا کہ ہمارے فران پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ دوزار تئیس میں گجرات کی جو چھتیں حصہ لے رہی ہیں میں آج دن بر کوشش کروں گا کہ جتنی کورج ہم سے ہو سکیں انشاءاللہ ہم کریں گے یہ دیکھیں دوستو کتنی پریشانی میں ہے استاد شیر علی ظاہر ہے پریشانی ہوتی ہے کہ جلدی میں کوئی بھی کام آپ کی سیلیکشن میں گلتی ہو سکتی ہے ساکر بھائی بھی ساکر بھائی بھی ترسیب رہا چکے ہیں دوستو یہ سوری زکاو را فکارے کی ان کی چھت سے یہ منصف آیا جلدی کرو یار جلدی کرو جلدی کرو شاہیم نہیں تو دوستو یہ سٹیم پیڈ ساکر بھی اپنے ہیں جی جی اس میں صحیح شہی ہے یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ اکثر چھتوں میں ساکر کیا حال ہیں موسم اللہ پاک نے بڑا میں گرمی دے کے آئے ہوں اللہ پاک نے انسانی پیدا کی ہے یہ پہلا کبوتر جو ہے استاد شیر علی لارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ جیٹ دوزار تئیس کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو یہ منصف جو ہیں چھوڑی زکاور لاف کالے کی گجرات کی فنے کبوتر پرلوی کا ایک بڑا پرانا نام ہے تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا یہ ابھی ٹائم نالنا دیکھتے ہیں پہلے کبوتر کو ابھی مور لگی ہے تو آپ جو ہے بروقت جو ہے تمام میری جتنے بھی پارڈی سمنٹ ہیں ٹورنمنٹ کے فاران پیجن سپورٹس فیسٹیول کے آپ اس چیز پہ دیان دیں خصوصی طور پہ منصف کا بروقت آنا یہ دوسرے کبوتر کو جو ہے اس طرح چھے ریلی مور لگوارے ہیں ناو 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 منوں نہ دیکھو دوزیان اپنا کام کرو تو دوستو میں انتہائی مشکور ہوں اپنے اہل شوق گجرات کا اور بلخصوص اپنے ان دونوں ماہیوں کا کہ انہوں نے آج سے دس پندرہ سام پہلے میرے کنوں پہ جوزے مداری ڈالی اس کو نبانے میں میں کس حد تک میں کامیاب رہا یہ آپ لوگ اس کے ججبی ہیں یہ تیسرے کبوتر کو مور لگائی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ آپ دیکھ لیں کبوتر پروری آپ کا شوق ہے یہ میرا شوق تھا کتنی بڑی زیادہ سیڑھیوں چڑھ کے میں اوپر آیا ہوں یہ میرا شوق تھا یہ میرے مضمون کا شوق تھا میں رات کو تقریباً ساڑھے گیارہ بجے ہم تین سے اترے ہیں تقریباً ایک بجے میں رات کو گھر میں جا کے میں سویا ہوں اور صبح پھر دوبارہ آپ دوستوں کی قدمت میں آزر ہیں یہ چوتھے کبوتر کو جی استاد شیر علی مور لگو آ رہے ہیں تو اس طرح دوستو سیالکورٹ سے بھی ہمارے جو فارمیٹ ہے گجناوالا کا اس دلہ گجنات کا اور سیالکورٹ کا اس میں بھی بڑی نامور چھتیں حصہ رہی ہیں اور میں جتنے بھی پارٹیسمنٹ ہیں میں اپنے ان دونوں بھائیوں کی طرف سے چھوڑی باغ ناصر اور اس دلی نومی جوڑا کی طرف سے ہم ان کے انتائی مشکور ہیں کہ وہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے پرکور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے اس ٹورنمنٹ میں شمولیت اختیار کی ہے پانچمہ کبوتر جی پانچمہ کبوتر کا بہت رکھ چکی ہے تو دوستو اس طفح بھی تینوں فارمیٹ میں ماشاءاللہ کافی چھتی ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں تو سن کے دورے کے بعد دوستو اب ہم نے اس ریڈیس میں رہنا ہے زلہ گجرات گجرہ والا اور سیارکورٹ اور آئی جن بار اس کے بعد ہمارا کوکم امران ہے اور ہمارے سابقا چمپئن ہے استاد محمد افضال گرزار مدینہ چوک سے اس کے بعد ہمارے مرحوم دوست استاد چودی محمد انور نمبر درہ گراری گجرات ہمارے افضال ہمارے محمد انور نمبر دوستو ہمارے محمد انور انور نمبر دوستو تو دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ چوڑی بابناصر اور ساتھ چوڑی نومی جوڑا کی خدمات کی مجھے یہ نہیں ہے کہ میں گجراد میں بیٹھا ہوا ہوں وہ میرے دوست ہیں ہیں بھائی ہیں تو میں ان کی تصیدہ گوئی کر رہا ہوں انہوں نے ایسے نقوش چھوڑے آپ کے سکھیل کے حوالے سے خدمت کے حوالے سے اگر میں خصوصی بات کروں تو جن کو مٹایا نہیں جا سکتا اور باقیادہ وہ ایک تاریخ کا حصہ بان چکے ہیں تو نئیم بھائی آج تشنگی ہے وہ ہمیں وہ وجود نہیں ہے وہ پردیس میں ہے مگر ہمیں دیکھ رہے ہیں میرے کیمرے کی ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں اپرے میں ان کے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً کتماً جی کبوتر آٹھوہ جی آٹھ میں آٹھ میں کبوتر کو مور لاکھ چکی ہے اللہ کرے کہ بروقت کبوتروں کو موریں لڑھیں اور اس کے بعد کبوتر جو ہے آج جیف دوزار شہیس کی یہ پہلی اڑان ہے تمام دوست اللہ کرے کہ آج اس پہلی اڑان میں آج موسم بھی ذرا یہ بڑا ارتحان ہے اکدم سڑن آکھ کے گرمی سے موسم جو ہے رات کو بارش ہوئی موسم اکدم تھڑا ہو گیا ہے مگر مجھے یاد ہے کہ گزرشتہ روز میں جب سکرنٹ تھا سندھ کا ایک بڑا مشہور علاقہ ہے آپ یقین کریں کہ وہاں کبوتر مرے ہیں لوگوں کے پٹی والے کبوتر ظاہر ہے وہ نیچے رہا کے اس میں تیمپریچر بھی اس سندھ سنتاریس ڈگری لو بھی اتنی سخت تھی کہ آپ یقین کریں کہ تقریباً بارہ بجے کے قریب مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی گرمی کوئی چیز ہے تو اللہ کیا ہمیں چاٹی کی لسی وہی اثر آئی وہ ہم نے پی تو اس سے کوئی تھوڑا سا ہمیں آثرا ہوا اینی آو دوستو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ لالا جی اپنے وعدے کی تکمیر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں میں آج میں اپنے اس بھائی کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ کچھ چند دوست ہیں جو میری ٹپ پہ ہیں کہ جنہیں میں زندگی بھار نہیں بڑھا سکتا انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت اور اپنے خلوص کے ساتھ وہ میرے ساتھ رہے ہیں تو نہیں بھائی آپ کی یادیں آ رہی ہیں تو بیسٹ آف لک فر ٹوڈے میں تمام جتنے بھی پارڈی سپنٹ ہیں ہمارے باران پیجن سپورٹس فیسٹیورن میں پارڈی سپنٹ کرنے والے چھے نارنے چودری نائی ماف نورپ پڑے گوجرات شہری کرو چار پنچ مادیاں نے چھے نارت پانچ ایم آگیاں تین تو دوستو اللہ کا بڑا فضل تو اللہ کا بڑا فضل اور کرم رہا ہے آپ دوستوں کی دعائیں رہی ہیں میرا سفر بھی رات کو بڑا لیٹ تو تھے ہم مگر سفر بڑا اچھا گزرہ ہے اینی آف ہاں جن بر میں کوشش کروں گا اپنی سیٹھ کو مزید ازر رکھتے ہوئے کہ آپ کو گجرات کا حسین شو کا آپ تک کچھ آیا جائے میں ایک دفع پھر اتنے بھی پارٹیسپنٹ ہیں ہمارے اس ٹورنمنٹ کے چلو کی جی ایک سے ایک ہی ہے آپ نے ایک ہی ہے یہ دوستوں آج سادس کو دی رہی مشرف آپ نور پور پڑے گجرات ان کی چپ سے موشونے جیٹھ دوزار اکیس کے لیے پہلی اران باروی ہے موسیقی 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 اور خانہ مانکروں کے لیے یہ ان کی اگائی کے لیے کس نمبروں والی فون نمبر والی مور دے کے آپ نے اپنے منصف کو نہیں بیجنا سادھی مور بیجنے جس طرح یہ مور آئی ہے اچھا چھت کتنے وجہ کھلنی ہے چھت کتنے وجہ کھلنی ہے چھت کتنے وجہ کھلنی ہے چھت جس وقت میں مہدی کھولنی ہے تو دوستو یہ وہ کمی کتائیاں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہییں یہ خانہ مالکوں کی ذمہ داریوں میں چیزیں آتی ہیں میرا کام ہی آج یہی ہے اور میری مکنوں پر جو ذمہ داری ڈالی گی ہے چولی ناصر چولی باؤ ناصر اور نومی جوڑا کی طرف سے وہ یہی ہے کہ ہم نے مرسفین کا آلہ وال لینا ہے ساکب کتنے وجہ چھت کھلنی ہے بارہ بجے بارہ بجے کتنے وجہ بارہ بجے چھت کھلنی ہے یہ آئندہ بھی تمام ٹرنمیٹ میں اسی طرح ہوگا آخری ٹائم کیا ہے کبوتروں کے بیٹھنے کا مینے سے جو پہلے بارہ بارہ بجے ہیں تو اس میں تو آٹھ بجے نہیں نہیں آج کیا ایس طرح نومیاب تو ہم آئی ہے یہ آپ دیٹ میں یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ساکب کیا ٹائم ہے ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو اگر کبوتر لمبا دورہ مارتا ہے ان کا یہ نظر سے عجر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے بس دوستو یہ وہ کمی کتائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرنمنٹوں کو پیوری فائی بنانے کے لیے ان کو اچھا کرنے کے لیے یہ خانہ مالک کی ذمہ داری ہے یہ اس بچارے کی ذمہ داری اس کو ٹرنر نے کہا ہے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے مبرون کی ذمہ داری میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ منصف کو یہ بات اس بات کی اگئی دے کے بھیجیں کہ آپ نے گیارہ کبوتروں کو موریں لگانی ہے پانچ منٹ جنڈی ٹائم ہے بارہ بجے چھت کھلنی ہے ساڑھے آٹھ بجے آخری ٹائم ہے اور دورہ مارنے والے کبوتر کو پینتالیس منٹ ہے پینتالیس منٹ پینتالیس منٹ کا ٹائم ہے یہ چار پانچ چیزیں ہیں یہ سارا دن کی یہ ہی ہیں اور تو راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ سارا دن اس نے بیٹھ کے کتاب پڑھنی ہے نہیں یہ پانچ چھے چاہ سات چیزیں ہیں جن کو منصف کی اگائی ہونا بہت ضروری ہے انتہائی ضروری ہے میں پھر تمام دوستوں سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے فران پیجن سپورٹس فیسٹیور کے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں خدارہ اگر آپ نے اس دونمنٹ میں شمولیت اختیار کیا آپ کی مہربانی ہے اللہ آپ کو جزا دے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ منصف آپ نے سمجھدار ایماندار اور ٹورنمنٹ کے جو قواعد و ذوابت ہیں ان سے اس کو مکمل آگائی ہونی چاہیے ورنہ بدمزگی ہوگی میری آو دوستو موسم جو ہے کبوتر اوا کے ساتھ پھیر رہے ہیں بیٹھو یار ساکر ذرا دکھاؤ یار لوگوں کو ذرا انجاز ہوا ہے اوپر دوستو یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کبوتروں کی اڑان سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہاں کافی تیز ہے یہ آپ دیکھیں کہ کبوتر اڑتے اڑتے جس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کبوتر تو دوستو آج پنجاب بر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل گزشتہ روز اور سیالکوٹ ہاں ان کے ہاں استاد امچاز ایرہ بینہ ورنہ کے ہاں کٹ ہوا ان کی مشاورتیں ہوئیں چوبیس مئی کا ہی جو ہے وہ پیس پرا سامنے آیا کہ رات کو یہاں بارش تھی بہت زکت اور طوفان بھی تھا اینی آو یہ آپ لوگوں کے کام ہیں آپ لوگوں نے انہیں صدارنا ہے آپ لوگوں نے مشاورتیں کرنی ہیں آپ لوگوں نے بیٹھ کے اور اکٹ کر کے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھ کے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو دوستو لارہ جی کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ میں جن بار کوشش کروں گا کہ میرے اہل شوق گجرات کو جتنا بھی پرموٹ کیا جائے میرے سپریٹ فارم سے اور اس موقع پر میں ایک اور بار بھی دوستو آپ نے دیکھا کہ گجرات کراچی میں اس طفح کراچی میں بھی آئی فلائنگ پیجن کا شوق جو ہے وہ گزشتہ سانو کے نسبت بام عروج پہ ہے وہ عروج پہ ہے وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد آصف جمال سردار عبدالقیوم استاد آجیم حمد یوسف استاد ایم پی اے رمضان گانجی ان کی کاؤچوں سے کار ٹورنمنٹ جو ہے وہ مراقب کیا گیا تھا اور جس میں آپ یقین کریں کہ اس دن میں جس وقت ان کی چھت پہ گیا بلوچوں کی تو میں نے کہا واہ میرے مولا تیری شانے ہیں تیرا دل کرے تو تو ماریوں پہ بھی نہ برسے تیرا دل کرے تو تو روڑیوں پہ بھی برسے یہ میرے اللہ کے کام ہیں اینی آو دوستو میں گجرات پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ آپ کے اس میگزین نے میں یہ باتیں چند باتیں میں اس لیے گزشتہ دنوں سے کہا رہا ہوں کہ مجھے کرنی چاہیے میں وہاں گیا ہوں میں نے اس کی کوریج کی ہے میں نے گجرات آکھ اسے یہ بات بتائی ہے کہ میرے دوست حسن آپ نے اچھا پر فارم کیا میرا فرض تھا کہ میری اخبار میں آپ کی خبر لگے یہ میرا شوک تھا میں اس کی چھت پہ گیا تو یہ جو لائیو سیگمنٹ ہے حسن بھائی یہ پرانا گولی مارک علاقہ ہے کھراچی کا میں اسے اپنے میگزین کی طرف سے چوری باؤ ناصر استاد نومی جوڑا اور جتنے بھی اہلے شوک گجرات ہیں ان کی طرف سے ہم اسے گفت کر رہے ہیں میں آپ یقین کریں کہ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ اب مجھے شرم آ رہی ہے ایک چائی کی پیالی کا میں اس شخص کا روادار ہوں سمہ الحمدللہ میں نے جو وعدہ کیا تھا آپ دوستوں سے گجرات سے چلتے ہوئے وہ کراچی کی سرزمین پہ میں نے پورا کیا اور میں ایک دفعہ پھر اسے تمام اہلے شوک گجرات کی طرف سے ہم اس کھلاڑی کو مبارک بات دیتے ہیں اور یہ جو اس کا لائیو سیگمنٹ اس نے آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کچھ دیا نہیں یا نہ میں نے برپور کوشش کی میں نے اس کا آل و آل دیا اس کے کبوتر آپ کو دکھائے اور پھر ایک وہ کبوتر آپ کو دکھایا کہ جو بادر کبوتر کے ماں باپ تھے ان کا بیسک جو تھا وہ فقیر گل کبوتر تھے اور فقیر گل کبوتروں کے مطلق دوستوں جن لوگوں کو آگاہی نہیں ہیں یہ بلوچوں کا کراچی کے بلوچوں کا یہ احساسہ ہے انہی سے یہ کبوتر جو ہیں کچھ لوگوں کے پاس اگر گئے ہیں تو یہ کراچی کے بلوچوں جس میں خصوصی طور پہ استاد گلو جنہیں کبرستان والے کے نام سے جانا پہ جانا جاتا ہے آج بھی فقیر گل کبوتر اصلی آلت میں ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور حسن ریکسر کی چھت پہ جو بادر کبوتر ہے اس کا ماں باپ بھی میں نے آپ کو رکھایا تھا آج بھی میں نے صبح آج بھی میں نے صبح اس کی وہ پوستیں جو ہیں ان کو شیئر کیا ہے اینی آو اس نے بڑا اچھا پر فارم کیا میں اس کی اصلاح فضائی کیلئے وہاں پہنچا اور یہ تمام جو سیگمنٹ لائف سیگمنٹ اس کی چھت کا ہے یہ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں میرے میگنین کی طرف سے میرے ان دونوں بھائیوں چودی باؤناسر سات چودی نومی جوڑا اور میرے جتنے بھی یاد شوق گجرات ہیں ہماری طرف سے آپ کو گفت ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آئی جن بر میں کوشش کروں گا کہ وزن گجرات آپ کو ان دوستوں کا چھوک دکھا سکوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ